مشال خان کو تشدد کے علاوہ گولیوں کا نشانہ بھی بنایا گیا پوست موٹم ریپورٹ کے مطابق مشال کی موت گولی لگنے سے ہوئی انکواری کے لیے صوبائی حکومت کی جریشل افسر کے تقرر کی درخواست پولیس کی تحقیقات کا دائرہ وسیل یونیورسٹی کے تین ملازمین سمیت مزید پانچ ملزم گرفتار گرفتار ملزموں کی تعداد تیرا ہو گئی طالب علم مشال کے قتل میں عبدالولی خان یونیورسٹی کے ملازمین کے بھی ملوث ہونے کا انکشاف پولیس کا کئی ملازمین کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ ادھر ایک ہی دن میں دو نوٹفیکیشنز کے اجراس سے بھی شکوک و شبہات پیدا مقتون نے کچھ عرصہ پہلے انٹیویو میں یونیورسٹی ملازمین کے دو دو ملازمتیں کرنے پر تنقید کی ملازم کا مشال خان کے قتل پر اظہار افسوس کہتے ہیں ریاست قانون ہاتھ میں لینے والوں کو کسی صورت پرداشت نہیں کرے گی ملین نواز کہتی ہے مشال کے قتل کی ویڈیو دیکھ کر صدمہ پہنچا مولانا سمیل حق نے بھی واقعے کو افسوس نہ کرا دیا قتل کے خلاف اسلام آباد میں سیول سوسائیٹی کا مظاہرہ دکٹر آسن کو بیرون ملجانے کی اجازت مل گئی عدالت کا دہشت گردوں کے علاج کے مقدمے میں بیس لاکھ سر زمانت جمع کرانے کا حکم کہا دکٹر آسن دو ہفتوں میں واپس آئے تو زیادین اسپتال ضبط کر لیا جائے آسن حسین کا نام دو کرپسن لیفرنسز کی وجہ سے ای سی ایل میں ہونے پر پلحال بیرون ملجانا مشکل آئندہ دو چار روز میں ڈان لیکس کی ریپورٹ منظر عام پر آ جائے گی چودین اسار کہتے ہیں شناکتی کارز کے معاملے پر سیاست کی جا رہی ہے ایک لاکھ اٹتر ہزار کارز مشروع طور پر بحال کر دیئے فیسبوک نے اسی سے زائد پوسٹ ختم کر دی قرنل حبیقی گنشدگی میں تیسرا ملک بھی ملوث ہے اسکر خان کے اس میں نظر ثانی درخواست کے باعث تفتیش رکی حکومت نے چیمن سینٹ کو منع لیا اسحاگ ڈار کی رزا ربانی سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کہتے ہیں رزا ربانی پیر کو سینٹ کا اجلاس بلائیں گے چیمن سینٹ کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ساتھ دیا اور اپنا فیصلہ واپس دیا وزیراعظم کا بھی چیمن سینٹ رزا ربانی سے ٹیلی فونک رافتہ وزیراعظم کا دور ہے فیصل آباد کئی منصوبوں کا ایسا تھا میٹرو بس اور آئی ٹی یونیورسٹی بنانے کا اعلان کہتے ہیں گوہدر کا دعویٰ کرنے والوں نے سنگیب بنیاد کیوں نہیں رکھا میٹرو کو جنگلہ بس کہنے والے خود پشاور میں میٹرو بس بنا رہی ہیں شہباز شریف میں حریفوں رانہ سنا اور آبیت شیر کو دورے میں ساتھ رکھا کلبھوشن یادف کے معاملے پر پاکستان کا نیا ڈوزیر بھارت میں زلزلہ برپا ہو گیا پاکستان کے ساتھ تہشدہ میری ٹائم سیکیورٹی مذاکرات منصوب کر دیئے مذاکرات پیر کو بھارت میں ہونا تھے ڈوزیر میں کلبھوشن کے اعترافی بیان سمیت عدالتی بیانات شامل فورٹ مارشل کے فیصلے کی کوپی بھی ڈوزیر کا حصہ اسٹر کے موقع پر لاہور میں دہشت گردی کا مضموم منصوبہ ناکام بنا دیا گیا سیکیورٹی داروں کی لاہور میں پنجاب ہاؤسنگ سوسائٹی کے قریب کارروائی ایک دہشت گردھلاک مشتبہ خاتون گرفتار بڑی تعداد میں خودکش ریکٹس اور بارودی مواد بنامت فارنگ کے تبادلے میں دوپسلوں سمیت چار اہلکار زخم نواز شریف ہی وزیر آزم رہیں گے تبدیلی کی قبر خوش فہمی ہے سپیکر قومی سمیت سردار آیاز سادی کہتے ہیں پناہ مکیز کا فیصلہ جلد سامنے آئے گا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا وزیر آزم کے لیے کسی اور نام پر غور نہیں کیا گیا سندھ کابینہ کے عراقین لگتا ہے ہنیمون پر آئے ہوئے ہیں پلاول بھٹو اپنے ہی وزرہ سے ناراض اجداس میں صوبائی وزرہ کی کارکردگی پر تنقید کہا صرف وزیر آزم کام کرتے دکھائی دی رہے ہیں اُدھے بجلی اور گیس کی لوٹشنیم کے خلاف پیپلز پارٹی کا بدین مدھرنا نسار کھوڑو سمیت کئی رہنما اور کارکنوں کی شرکت کراچی میں پاک سرزمین پاچی کے دھرنے کا دسوہ دن پریس کلپ پر ورکرز اجلاس خواتین سمیت بڑی تعداد میں کارکن شرک کارکنان کا جوش و خروش بھی اروج پر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں آج سندھ کے لوگوں کی زندگی جانوروں سے بھی بتر ہو گئی حکمران کرپشن کر کے اپنی نسلوں کے لیے مال بنا رہے ہیں پیسل سبزواری کا کہنا ہے کہ پاکستان کا نعرہ لگانے کے باوجود متحدہ کے کارکنوں سے نائنصافی ہو رہی ہے شہریوں کے لیے پانی بھی مانگیں تو دہشت گرد بن جاتے ہیں فاجہ اظہار بولے لاپتہ افراد کا معاملہ پینامہ سے بڑا ہے زمنی انتخابات میں نتائج تبدیل ہوئے تو خرشید شاہ اور دیگر کے گھروں پر دھر نہ دیں گے راولپنڈی ائرپورٹ پر ایف آئیے کے خاتون اہلکاروں کا دو مسافر قواتین پر مبینا تشدد معمولی تلق کلامی پر اہلکاروں نے دونوں کو کمرے میرے جا کر تشدد کا نشانہ بنایا خاتون کی حالت بگڑ گئی اسپتال منتقل حسینہ بیگم اور فوزیا عمر کوپنہیگن جا رہی تھی وزیر داخلہ کا واقعہ کنوکس ایک فوجی کو پڑھنے والے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے پس دل بھارکیوں کی جتھیں سڑکوں پر نکلائے را چلتے کشمری نوجوانوں پر پہیمانا تشدد ایک نوجوان لہو لہان ادھر بھارتی فوج کا ایک اور ڈھونگ بے نخاب پتھر پھینکنے کی پاداش میں گاڑی کے آگے باندھا جانے والا نوجوان بے گناہ نکلا افغانستان میں امریکہ کے مدر آف آل بمز کے حملے میں امبات چران میں تک پہنچ گئی امریکی فضائیہ نے ننگرہار میں دائش کے ٹھکانوں پر بم گرایا ادھر امریکہ کی طرف سے نئے نیوکلیر گریوٹی بم کا کامیاب تجربا روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ بم گرانے کے عمل کو جدید گریوٹی نیوکلیر بم کا نام دیا گیا کاکول میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ تقریب قطر کے وزیر دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد مہمانیں خصوصی تھے پاس آؤٹ ہونے والوں میں سعودی اور فلسطینی کیڈٹس بھی شامل اور شمالی کوریا نے اپنی فوجی طاقت کا زبردست مظاہرہ کیا ملک کے بانے کیمہم سنگھ کی ایک ستو پانچ فی سارگرہ پر فوجی پریٹ جدید میزائلوں اور اسلحے کی نمائش امریکہ نے کسی بھی قسم کی جاریت کی تو جواب میں ایٹمی حملہ کر سکتے ہیں پیانگیوں کی دھمکی